یا سیدی یا مولا نبی نبی خالب نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد خالب نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر در زہرہ پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد سارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد کشرف عطا کیا ہے اور یہ لمحات نورانی یہاں پر یادگار پاکستان مینار پاکستان کے سایاں میں یہاں پر ہمیں میسر آئے ہیں آج شب تمام عالم اسلام خوشی میں سرور میں مسرور ہے خوشحال ہے اور ہر مومن ہر مسلمان اپنی توفیق اپنی دانست اور اپنی ثواب دید کے مطابق حدیعہ اقیدت پیش کر رہا ہے حدیعہ احترام و اکرام پیش کر رہا ہے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیکن یہ منظر جو آج یہاں لاہور کے اس مرکزی میدان میں مینار پاکستان کے اس گرونڈ میں سجدہ ہے ارتیسویں کانفرنس عالمی بہت ہی باشکو و عالی شان اس کا پیغام اور اس طرح کے دیگر جو پروگرام ہیں مجالس و محافل ملک بھر میں اور دنیا بھر میں منعقد ہوتے ہیں ان میں بارگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ گلدستہ بھی پیش کیا جا رہا ہے جس کی حسرت قلب نورانی پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی اپنی حیات مبارکہ میں میں ایک حدیث انوانے کلام قرار دیتا ہوں اور اسی کے زمن میں چند ارائز طالب المعنی عرض کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا معروف حدیث ہے اور کتب روایی اہل سنت میں ہے اور شیعہ کتابوں میں اہل سنت کتاب سے ہی یہ حدیث نقل کی گئی ہے خباب ابن ارد روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی نماز کو غیر معمولی طول دے دیا لمبی کر دی نماز اور خصوصاً سجدہ طولانی کر دیا بعض اصحاب نے یہ گمان کیا اتنا طولانی سجدہ ہو گیا ہے اور حضور سجدہ سے سر مبارک اٹھانے ہی رہے ہیں معمول کے مطابق انہیں کچھ گمان ہونے لگے کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے بلکہ بعض کے دل میں یہ بات آئی کہ خدا نہ خاصتہ حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اتنا طولانی سجدہ پہلے کبھی کسی نے مشاہدہ نہیں کیا تھا باہر کیف حضور کی عبادت میں مضاہم ہوئے بغیر اصحاب منتظر تھے کہ یہ نماز تکمیل ہو اور ہم اس کے بابت استفسار کریں اور ایسا ہی ہوا جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو اصحاب نے سوال کیا یہ روایت جامع ترمزی میں ہے اور سنن نسائی میں ہے اور ان سے پھر آگے دیگر جامع روای میں بھی موجود ہے حضور سے پوچھا گیا کہ آج آپ نے غیر معمولی عبادت انجام دی ہے اور سجدہ تلانی تلین سجدہ انجام دیا ہے سبب کیا تھا اس کا حضور نے جواب میں فرمایا کہ صلاة و رغب و رہب یہ رغبت اور خوف کی نماز تھی جو آج میں نے پڑھی ہے اور بجال آئی ہے اور اس کی بابت جب پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رب کریم کی بارگاہ میں تین دعائیں امت کے لئے پیش کی تھی جن میں سے دو دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور تیسری دعا قبول نہیں ہوئی جو قبول ہوئی ہیں وہ امید کی دعائیں ہیں امت کے لئے اور جو قبول نہیں ہوئی وہ خوف ہے اور حضور نے بیان فرما دیا کہ میں نے جو تین دعائیں اپنی امت کے لئے اللہ کی بارگاہ سے طلب کی تھی ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ پروردگار میری امت کو بھوک اور قہد کا سامنا نہ ہو میری امت ان آفات میں مبتلا نہ ہو اللہ کی طرف سے یہ دعا قبول ہو گئی کہ آپ کی امت اس آفت میں مبتلا نہیں کی جائے گی یا بعض دونوں طرح سے مختلف عبارتیں ہیں یہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں نقل روایت کے دوسری الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ پروردگارہ جن اسباب سے اور جن ذریعوں سے سابقہ امتوں کو تُو نے ختم کیا ہے ہلاک کیا ہے وہ اسباب اور وہ زوال میری امت پر نہ آئے یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دے دی کہ آپ کی امت کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو سابقہ امتوں کے ساتھ ہوا ہے یہ حدیث روایت شناس علماء کے مطابق یہ صحیح ہے بعضوں نے اس کو حسن کہا ہے علماء البانی نے بھی اس کی تصحیح فرمائی ہے اس لئے روایت قابل اعتماد ہے ان لوگوں کے نزدیک جو ان علماء مشائق پر اعتماد کرتے ہیں علماء حدیث پر دوسری دعا حضرت نے رب العزت کی بارگاہ میں امت ہی کے متعلق یہ پیش کی کہ پروردگارہ میری امت پر دشمن غلبہ نہ پا سکیں یہ دشمنوں کے سامنے مغلوب نہ ہو دشمنوں کے سامنے زلیل نہ ہو حقیر نہ ہو اس کی تحقیر نہ ہو یہ حالت میری امت کو پیش نہ آئے حضور فرماتے ہیں کہ یہ دعا بھی میرے پروردگار نے قبول فرمالی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور تیسری دعا حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے پروردگار کریم کی بارگاہ میں پیش کی جو قبول نہیں ہوئی یا کہیں مشروط کر دی گئی اس طرح شاید تعبیر ٹھیک نہ ہو ارچان روایت کے الفاظ یہی ہیں قبول نہیں ہوئی لیکن جو تشریح کی گئی کی اس کے مطابق یعنی مشروط کر دی گئی معلق کر دی گئی اور وہ دعا یہ تھی کہ پروردگار میری امت پر ایک اور احسان فرما کہ میری امت میں سے کوئی دھڑا کوئی طبقہ اور افراد آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں ایک دوسرے پر حملے نہ کریں ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچائیں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں جب یہ دعا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی تو رب کی طرف سے پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ ایسے نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کی امت کے اپنے کارکردگی پر موقوف ہوگا اب اس کے آگے علماء نے اس روایت کی تشریح میں بہت کچھ کہا ہے یہ تنہا کھٹکا ہے حضور کا کہ میری امت آپس میں نہ لڑ پڑے آپس میں تقسیم نہ ہو جائے ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آ جائے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے یہ حضور کے لئے شدید صدمہ ہیں اپنے رب سے خصوصیت کے ساتھ یہ تین عذاب اللہ نے دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یہ تین عذاب میری امت پر نازل نہ ہو دشمن غیروں کے حملہ میں شکار نہ ہو اور کہہ تو خوشک سالی اور اس طرح کی بھوک پیاس ان کو آڑے نہ آئے یا دیگر سابقہ امتوں کا زوال ان پر نہ آئے اور آپس کی دشمنی ان کے اندر پیدا نہ ہو یہ چیز حضور کو سخت تکلیف دیتی ہے ایام میلاد ہیں میں ہر سال جب توفیق نصیب ہوتی ہے محافل و مجالے سے پر برکت و پر فیض میلاد کی محافل میں تو میں مومنین کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی خوشی کے لیے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن عزیزان ہمیں آج شب اس ہستی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی آج شب ہم سے مسرور ہو جائیں خوشحال ہو جائیں حضور آج راضی ہو جائیں اور یہ یقین ایمان ہے ہمارا سب مسلمانوں کا ایمان ہے اس میں کسی فرقے کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جس سے اللہ کے حبیب راضی ہو گئے اللہ یقیناً اس سے راضی ہے اور جس سے اللہ راضی ہے امام حسین علیہ السلام سبت اصغر نبی اکرم کے فرماتے ہیں سید شباب اہل الجنہ کہ اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا اور جس سے حبیب خدا راضی ہوں گے یقیناً اللہ کی ذات اس سے راضی ہے اور جس سے اللہ راضی ہے اس نے کیا کھویا آج شب سب کچھ اس کو رضاِ الہی میں نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن بات یہ ہے کہ ہم آج شب کیا چیز پیش کریں حضور کی بارگاہ میں کیا نظرانہ پیش کریں کیا عقیدت پیش کریں کیا توفہ اور گلدستہ پیش کریں کہ حضور کا قلب نورانی ہم سے راضی ہو جائے خوشنود ہو جائے اور حضور کی رضا سے اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے وہ حدیعہ حضور کی اس حدیث کی روشنی میں وہ یہی ہے حضور نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ پروردگار میری امت آپس میں نہ لڑے میری امت آپس میں ایک دوسری کی دشمن نہ ہو میری امت آپس میں ایک دوسرے پر حملہ وار نہ ہو ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کی نقصان نہ پہنچائیں ٹھیس نہ پہنچائیں یہ حضور کی وہ عرضو تھی جو اللہ کی وارگاہ میں پیش کی تو جب اللہ سے حضور یہ طلب کرتے ہیں تو امت سے یقیناً یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے اور نبی کی رضا میں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس کا خود طریقہ رسول اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ آپس کی قدورتیں ختم کر دو آپس کے جھگڑے ختم کر دو آپس کی دشمنیہ ختم کر دو آپس کے الجو ختم کر دو عزیزان ہم باور کریں یقین کریں حضور کے اس فرمان پر اور جو کچھ حضور سے ہم نے سنا ہے اس کو اور خصوصاً اس حدیث نورانی کو جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اسے اپنی زندگی کا سرنامہ کلار دیں اسے اپنی زندگی کا منشور قرار دیں اور کوشش کریں کہ کم از کم ہماری زبان سے اور ہمارے ذریعے سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ابھی پہنچ رہی ہے اور شدید پہنچ رہی ہے اس وقت عالم اسلام مکمل اور خصوصاً پاکستان کے اندر عزیزان ایک دوسرے کو ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں دشمن کو موقع بھی نہیں دیتے کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچائے اس لیے کہ ہم خود ایک دوسرے کے لیے بے قدر کافی تکلیف کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں آج شب میلاد شب مبارک ہے اور پروردگار نے اپنی نعمت عظمہ اور سب سے بڑی نعمت جو بشریت کے لیے اللہ نے فراہم کی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولَ اَن مِنْ آنفوسِهِمْ یہ سب سے بڑا من ہے یہ سب سے بڑا احسان ہے یہ سب سے بڑا لطف ہے پروردگار کا اور آج شکریہ کے طور پر شکرانے کے طور پر رب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار اگر تُو نے آج مومنین کے اوپر اتنا احسان عظیم کیا ہے تو مومنین کو ایک توفیقِ عظیم عطا فرما اس نعمتِ عظمہ کے مقابلے میں شکر ادا کر سکیں اور نعمتِ عظمہ کا شکر یہ ہے کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت آپس میں ایک دوسری کی دشمن نہ ہو آج آہد کریں انشاءاللہ اور یہ جمعیت جو یہاں تشریف فرما ہیں جو پیروکار ہیں جنابِ شیخ الاسلام کے اور شاگردان ہیں ان کے ان کا سینہ کھلا ہے الحمدللہ ساری امت کے لئے لیکن آج دعا کریں گے آپ سب مل کر کہ خدا بن تبارک وتعالی پاکستان بھر میں تمام مسالق تمام علماء تمام جمعیتوں کو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایک دوسرے کی مخالفت ترک کریں ایک دوسرے کی دشمنی چھوڑ دیں اور رسول اللہ کے قلبِ نورانی کو رنجیدہ نہ کریں رسول اللہ کو ناراض نہ کریں یہ آج شب کا اہد ہے اور یہ ایام جو معصومین سے منصوب ہوتے ہیں اور خصوصاً حضور کی ذات سے یہ یوم اہد ہے امت کا اپنے نبی کے ساتھ اپنے رہور کے ساتھ اپنے پیشواہ کے ساتھ جن کی شفاعت کے ہم سب منتظر ہیں کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امتِ مسلمہ کو محبت اخوت اور الفت عطا فرمائے انشاءاللہ